اسلام علیکم اتدال نیوز لائف ٹرانسمیشن میں نمان بھٹا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین ڈیس مل خان میں سلاب کی جو صورتحال ہے کیونکہ کل انتظامیہ کی جانب سے میسجز چلائے گئے تھے پیغامات دیئے گئے تھے کہ یہاں پہ جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر سلاب کا خطرہ ہے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں اور کل رات سے بزریہ کشتیوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے لوگ اپنے فیملیز اور اپنے سمان اور مال مویشی سب کچھ یہاں پر ڈیس مل خان کے اس جانب منتقل کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک کشتی کے کپتان موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہاں جو دہات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور کون کون سے علاقے زیر آب آ چکے ہیں میں آپ کو پروگرام میں تاکہ خوش آم دی دادا یہ دے سو کہ تسا کل کل سواریاں تو چاندے کڑے گئے اتا کڑے کڑے علاقے ہیں جو متاثر تکڑے گئے آج سویرے کل چاہین سر جی آج سویرے کل میں دو رات ترائے وجہے گھنٹی آئیے کہ بھئی سارے تے کٹاو پائے گئے تے پانی داوی ریلا آندہ پیئے کیونکہ ایسا سان دو ہزار دادہ بھیلے تے درے پائے ہیں تے اندھی وجہاں تو جی رہے میں کہ ہون تراتی میں کشتی نہ آن سانگ دا سویلے آسائی تو دو کشتیاں کٹی ہیں جہنے چھیک میں کھڑا آیاں کشتی جہنے دے ترائے فیملیاں دے سمان یہ بسترے چاہ گنا ہے باقی سمان کچھ لوگ پرتے پنجاب سیڈ تو نگل دے پہن جنہ کل کوئی وسیلے آپنا تھا جنہ کل وسیل کون ہی تا وہ میڈو ہیلا کریں دے پرالی آلے دو ہیلا کریں دے جنہ کل دے پیسے ہوں دے سمان پیسی ہوں دے ڈیزل دوں کوئی نہیں پاکے رہے ہیں دے ہار بندہ جہنے دے بچ اچھا جے رہ گا ہے جتنے ساڑے کل امداد تھے جنہ کل امداد تھے اچھا اپنے جے بے چلے اچھا اپنے وطوی امداد کرے سو اگر جساکو والا وینڈ پوزی جنہ کڑے کڑے علاقے ہیں ہی ٹائم جوک مانالی دریا دیزادی جا گئی ہے بلکل دیکھاں دے سوچاں دے تے عبرات ناک حاصل کرنی پونی ہے تے اوندے گولو ڈوچھے نمبر دو تے پیچھو جوک بھیچاڑے تے تریچھے نمبر تے جوک ڈار ایک کنیرا اے جیرے مان ماندے کنارے دریا دریا در جوک اچھا اچھا کہ توسرے چونکے لوگوں کو یہ تھا گھینی آنے پیوئے اس پار اچھا کہ اتھا کوئی لوگ فسے ہوئے ہیں اپنے فسے اپنے فیملیاں کو کڑ دے پین مال موویشی کو نہیں چھوڑ سنگ دے مال موویشی کتی کڑ دے لیکن وہ نکسن تا ضرور بھی سائی ہا فیملیاں تا انہوں نے جنہ دے وسیل ان گھران دے آپنے تو نگل دے پین جنہ دے کون ہی تا کوئی کہاں دے ٹکانے تے بین دے پین تے این دے بیچ جیرہ پانی دا حساب کتاب دے سندی پے گورنمنٹ بھی میڈیا دے سندے پین وہ سمتے حالات کو دیکھ کے بھی ایسا پنجہ سال دریائے دے زند کی گزاری بیٹھے ہیں سروس کی تھی بیٹھے ہیں کہ ساکو ملومات تھی دے کہ بھئی پانی دا اضافہ جیرہ پانی اے ہون اتھو کول دے سندے پین کہ اے دریائے سندے اندے کابالی رل دے روسی اندے جی رل دے نوشیرہ مردان اٹک اے دریائے سارے یہ جاک جمع تھی دن اے چشمے کول جیلے آزینا یہ بات سارے جی رہے اندے ملیا میٹ کریں دا با باتے سارے گھاروں نے انکچے ہو لگے اندے اندے ایمی دریائے دیائے دیو تھا تو کھڑا نہ سنگ سیں تو دیکھ سیں دا تو آگ سے تو ایک کشتی لوڑ کی میں کر کے گینائے پہلے دا تو آگ سے پیچھا دے واپس وال کی کیونکہ آج وہ این میں اندی لاہر دنگ دی کھڑی ہے جی میں سمندر دی لاہر ہو دی ہے تا سارے دا اندے کارو بار ہے تجربہ ہے اسا مقصد دے ہوں کافی سمان چاگنے ترائے فیملیاں دا سمان چاگنے ہی کشتی میں ہوتا کھڑا آیا بھرا دی آپ نے یہ گھینائے میں ہوں کو آگے تو یہ جی رہے سمان جی رہا چاہ سنگنے یہ چاہ پھلا میرے گھنٹی کریں میں آونا ہوسی تا میں جی رہے تیل دی کوئی کمی ہے جا کوئی پیٹر دا بادہ گھٹا دے میں پورا کر کے تے تو ہی میں پہنچا سمائے بہت شکریہ جا 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 بہت شکریہ ناظرین آپ نے جو کپتان ہے کشتی کے ان کی گفتگو سنی ہے وہاں پہ لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بھی انہوں نے بخوبی بتائے ہیں وہاں کے جو بہت سار دیہات ہیں جو کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں لیکن محدود وسائل ہیں ان کے جو مال مویشی ہیں وہ وہاں سے یہاں پر نہیں لاسکتے لیکن یہ ہے کہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں نمان بھٹا اور اتدالنی اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ